اسلامی معلومات کے لئے سبسکرائب کی دیئے ہمارا چینل اسلامیک نیٹ اور ساتھ میں موجود گینٹی کی علامت کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے لئے عوض باللہ امن شہن طعام و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو شیطان سے ملنے کی خواہش ہوئی تاکہ اسے ایک سوال کر سکیں چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ایک بار شیطان سے ملاقات کروا دے تو میں اسے ایک سوال پوچھ سکوں ایک دن مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو ایک بڑا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے جواب دیا کہ جسے آپ ملنا چاہتے ہیں حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہی ہے شیطان نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے تم سے ایک سوال کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے کیوں سجدہ نہ کیا جبکہ تُو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتا بھی تھا اور تجھے اللہ کی معرفت بھی حاصل تھی اس پر شیطان نے ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہوش اڑا دئیے اس نے کہا کہ آپ جیسا توید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال کیسے آسکتے ہیں میں غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتا آدم تو غیر خدا تھے خدا تو نہیں میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیوں کرتا آپ نے ایسا سوال کیا بڑے افسوس کی بات ہے حضرت کہتے ہیں جب اس نے ایسا کہا تو مجھے لگا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ میرا ایمان صلب ہو رہا ہے اس لیے میں سناٹے میں آ گیا ہوش و حواس باقی نہ رہے میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں میرے ذہن میں جواب نہ آیا تو فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلان چیز کو سجدہ کرو تو اس بات پر عمل کرنا بھی توئید ہے توئید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے ذریعے میرا ایمان برقرار ہوا ورنہ تو مجھے لگا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا دوستو اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان کی مکاری نے کسی کو نہیں بخشا اور یہ ہمیں کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے کس طرح کے حربیں استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے پناہ دے آمین دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل اسلامی نیٹ ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ موسیقی